اسلام علیکم میرے بھائیوں بہنوں میں ہوں عاصف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا وڑ چلیئے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشریطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں آج کا ٹوپک کرامات اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خواف فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کچھ کرامات بیان کر رہا ہوں سمات فرمائیں اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں سائیڈ والی نوٹفیکشن ویل ضرور بریس کر لیں لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر ایک ایک کراماتی فقیر آپ کے محلے کی مسجد میں مقیم ہوا مگر ایک دن کسی بات پر ناراض ہو کر کہنے لگا کہ میں اس محلے کو الٹ دوں گا اس کی یہ قلیمہ جب آل حضرت کے کانوں میں پڑے تو آپ نے اس کی طرف اپنا جوتا اتات کر فیکا اور کہا گی پہلے اس کو الٹ کر دیکھا پھر محلے کو الٹنا اس فقیر نے لا کوشش کی مگر آپ کا جوتا سیدھا نہ کر سکا پھر آل حضرت اسے پہن کر گھر کو چلے گئے جب فقیر کو ندامت ہوئی تو وہ آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے گھر پہنچا جب میرے آل حضرت کو پتا چلا تو وہ خود اس کے لیے خانہ لے کر آئے حیاتِ آل حضرت صفحہ 886 نمبر دو ایک بار آپ بیسل پر تشریف لے گئے اور کسی مرید کے یہاں قیام کیا آپ نے ان سے پوچھا کیا اس جگہ کسی ولی کا مزار بھی ہے تو انہوں نے کہا نہیں یہاں تو کسی ولی کا مزار نہیں ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ولی کی خوشبو آ رہی ہے تب انہوں نے بتایا کہ جنگل کے کنارے ایک کوٹری ہے جس میں کسی کی قبر بنی ہے مگر وہاں کوئی جاتا نہیں ہے تو آپ وہاں جانے کے لیے نکلے اور آپ کے ساتھ ایک کثیر مجمع بھی ہو گیا جب آپ کوٹری میں داکل ہوئے تو دروازہ اندر سے بند کر لیا لوگ کا بیان ہے کہ ہم نے دو آوازیں اندر سے آتی ہوئی سنی جیسے بھی دو لوگ آپس میں باتیں کرتے ہو کچھ دیر بعد حضرت باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ ان کا نام غازی کمال الدین ہے یہ قبیلہ انسار کے ایک ولی ہیں جو سوہروردی سلسلہ رکھتے ہیں ان کے فیضلوں اور ان کے فرمان کے بعد تو اس جنگل کے لوگوں میں حجوم بڑھ گیا تجلیات امام احمد رضا خان نمبر تین ایک مرتبہ دو انگریز آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگی کہ آپ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی ماند ہے تو نبی تو جمادات اور نبادات کی بولیاں بھی سمجھ لیتے ہیں کہ آپ ایسا کر سکتے ہو اس وقت دو چڑیاں ایک آگے اور ایک پیچھے اوپر سے اڑ کر جا رہی تھی ان لوگوں نے کہا کہ بتائیے یہ چڑیاں آپس میں کیا باتیں کر رہی ہیں تو آپ فرماتی ہیں کہ میں تو ان کے در کا ادنا سا غلام ہوں مگر تم اسرار کرتے ہو تو بتاتا ہوں کہ آگے اڑنے والی چڑیاں پیچھے والی سے کہہ رہی ہے کہ زلدی گھر چلو اندھیرہ ہونے بالا ہے اس پر پیچھے والی بولی میں اپنے پوری طاقت سے اڑنے کی کوشش کر رہی ہوں مگر جہاں ہم اترے تھے وہاں میرے پیر میں کانٹا چھپ گیا جس کی وجہ سے میں اڑنے ہی پا رہی ہوں چونکہ وہ انگریز شکاری بھی تھے فوراں اپنی بندوق سے پیچھے والی چڑیاں کو گوری مار دی جب وہ گری تو اس کے پیروں میں دیکھا تو حقیقت میں اس کے پیر میں کانٹا لگا ہوا تھا یہ دیکھتے ہی دونوں آل حضرت کے قدموں میں گر گئے اور مسلمان ہو گئے غلستان اولیاء صفحہ پچاس شاعر کے خوب انداز میں کہتا ہے چاہیں تو اشارے سے اپنے کائیہ ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا خرمے یاد رکھیں